پردھان منتری نریندر موڈی نے منگلوار کو پریاغ راج کے پریڈ گراؤنڈ کے میدان میں جن سبھا کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی پہچان اب ایکسپریس ویسے ہوتی ہے دکاس سے ہوتی ہے بھارت اب دنیا میں اپنی آواز بلند کر رہا ہے بھارت جی بیس کا آیوجن کرواتا ہے تو پوری دنیا حیران ہو جاتی ہے پریاغ راج کے لوگ نہ کسی سے ڈر کر رہتے ہیں اور نہ کسی سے دب کر رہتے ہیں میں نے جو جندہ دلی پریاغ میں دیکھی ہے وہی مجاج آج بھارت کا بھی ہے پی ایم موڈی نے کہا کہ بھارت کی اس ترقی سے سب خوش ہیں لیکن سپا، کانگریس اور انڈی گٹ بندھن والوں کو بھارت کا گورو حجم نہیں ہوتا یہ کرتے کیا ہیں؟ کانگریس کے شہجادے بھارت کو گالی دینے کے لیے ویدیش جاتے ہیں ساتھیوں آج جب بھارت آگے بڑھ رہا ہے تو ہر دیش پریمی اس سے خوش ہے لیکن آپ دیکھئے سپا، کانگریس اور انڈی گر بندھن والوں کو بھارت کا گوروگان حجم نہیں ہوتا اور یہ کرتے کیا ہیں؟ کانگریس کے شہجادے بھارت کو گالی دینے کے لیے ویدیش جاتے ہیں انڈی گٹ بندھن والوں کا ایجنڈا ہے تین سو ستر پھر سے لائیں گے سی اے اے رد کریں گے رشتہ چار کے خلاف بنے قانون کو سماپت کریں گے موڈی نے پوچھا کی کیا یہ سب کرنے کے لیے آپ لوگ انہیں انڈی گٹ بندھن ووٹ دیں گے؟ انہوں نے کہا کی سپا اور کانگریس کے کشاسن اور ہماری آستھا کے بیچ چھتیس کا آنکڑا ہے انڈی گٹ بندھن سے وکاس نہیں ہو سکتا پریاگ راج کو ہی دیکھئے سپا کانگریس کی سرکاروں میں کیا ہوتا تھا؟ بھیر میں بھگدر مجھ جاتی تھی لوگوں کی جان چلی جاتی تھی یہ اس لیے ہوتا تھا کیونکہ انہیں کمب سے زیادہ اپنے ووٹ بینک کی چندہ رہتی تھی کمب کے لیے کچھ کریں تو ان کا ووٹ بینک ناراج نہ ہو جائے اس کا انہیں ڈر رہتا تھا رام مندر کا بہشکار کرنے والے یہ لوگ سناتن کو ڈینگو ملیریا کہنے والے یہ لوگ اگلے سال ہونے والے کمب کو اچھے سے ہونے دیتے کیا؟ موڈی کا منتر ہے کی وکاس بھی اور وراثت بھی نشاد راج کے شرنگویرپور کا بھی وکاس کیا جائے گا سپا کانگریس کے لوگ کبھی یہ کریں گے کیا؟ انہیں تو اپنے پریوار کے آگے کچھ بھی نہیں دیکھتا پی ایم موڈی نے کہا کہ کانگریس تو آجادی کا سارا شریع بھی ایک پریوار کو دینا چاہتی ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ سردار بللب بھائی پٹیل کا سٹیچو دنیا کا سب سے بڑا سٹیچو ہے پٹیل کانگریس کے تھے لیکن وہ سٹیچو موڈی نے بنوایا ہے اس لیے کانگریس کے لوگ ادھر جانا ہی نہیں چاہتے انہیں ڈر ہے کہ پٹیل کی سٹیچو کی چھایا بھی نہ پڑ جائے یوگی سرکار کی تاریف کرتے ہوئے پردھان منتری موڈی نے کہا کہ پہلے بجلی نہیں ملتی تھی آج سبھی جلوں کو برابر بجلی مل رہی ہے کسان بھائی رات رات جاک کر کھیت کی سیچائی کرتے تھے آج انہیں سیچائی کرنے میں کوئی اسوویدھا نہیں ہو رہی ہے کسانوں کو بھی پریابت بجلی مل رہی ہے پی ایم موڈی نے یوپی میں ہوئے وکاس کاریوں کو گنایا اور چل رہی پریوجناوں کا بھی علیک کیا پی ایم موڈی نے بپکش پر بھی حملہ بولتے ہوئے کہا کہ یہاں بہن بیٹیاں سرکشت نہیں تھی گیاپاریوں کے پاس کبھی بھی وصولی کا فرمان آ جاتا تھا پریاگراج میں گولیاں چلتی تھی جب سے بھاجپا کی سرکار آئی ہے مافیا کے خلاف یہاں صفائی ابھیان چل رہا ہے سپا سرکار میں مافیا گریبوں کی زمین قبضہ کرتا تھا اب اس کے عوید محل توڑ کر بھاجپا سرکار وہاں گریبوں کے لیے گھر بنوا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ساتھیوں پریاگراج شکشا کا بڑا کیندر ہے یوہ بھول نہیں سکتے کہ سپا سرکار میں کیسے آپ کے سپنوں کو چکنا چور کر دیا جاتا تھا محنت آپ کی اور نوکری کسی اور کو دی جاتی تھی نوکری دی جاتی تھی وہ بھی جاتی دیکھ کر یوپی پی ایسی کو پریوار سرویس کمیشن بنا کر رکھ دیا تھا پی ایم موڈی نے کہا کہ اتنا لمبا سمیں بیٹھ گیا لیکن کانگریس کا چرطر نہیں بدلا کانگریس اور سپا پچھڑوں دلتوں کا آرکشن چھین کر مسلمانوں کو دینا چاہ رہی ہیں آپ کا حق ہم مارنے نہیں دیں گے یہ موڈی کی گارنٹی ہے پی ایم موڈی نے کہا کہ موڈی آپ کی سیوہ کرتے رہیں اس لیے نیرس ترپاٹھی اور پروین پٹیل کو آپ جتا کر بھیجئے انہوں نے پرتیاشیوں کو جتانے کی اپیل کی